موسیقی السلام علیکم میں سجادہ ساری آپ کی خدمت میں حاضر جیسے پیارے طلبہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آغاز کر چکے ہیں اپنی تطریز کا اور ہم نے حصہ گرامر مکمل کر لیا آج ہم بات کریں گے حصہ نظم کے حوالے سے جیسے کہ پیپر میں میں نے بتایا کہ نمبروں کے تقسیم کے حوالے سے اشار کی تشریح کا جو حصہ ہے اس میں دو حصے ایک حصہ نظم اور دوسرا حصہ گزل تو حصہ نظم کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے ہمارا پہلا موضوع ہوگا ہم جو کہ تلتیب میں فہرست میں سب سے پہلی نظم ہمارے پاس ہے اب تک آپ لوگ جب سے پڑھتے آ رہے ہیں تو اس لفظ سے آپ واقف ہوں گے آپ لوگ انہیں سنا ہوگا بارہا تو ہم سے مراد ایسے کلام کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی شان اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیا جائے اسے حمد کہا جاتا ہے اس حمد میں عمومی طور پر ہمارے نساب میں کسی بھی جماعت کی آپ دیکھیں گے تو آغاز اسی سے کیا جاتا ہے اس کی وجہ کہ ہم گفتگو کا بہت سے معاملات کا بھی آغاز جب کرتے ہیں تو رب کے نام سے شروع کرتے ہیں تو حمد سے مراد ایسا کلام جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد تعریف اور تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہا جاتا ہے ہماری پہلی جو نظم ہم یہ ہمارے پاس جو شاعر اس کے موجود ہیں وہ ہیں امیر منائی امیر منائی کا پورا نام امیر احمد تھا اور ان کا تعلق لکھناؤ سے تھا ان کے پیدائش اٹھارہ سو اٹھائیس میں لکھناؤ میں ہوئی اور انیس سو میں ان کے وفا حیدر آباد میں خاص مشہور شاعر تھے ان کی شاعری کا خاصہ اور خاص رنگ یہ تھا کہ ان کا کیونکہ تعلق ایک مذہبی گرانے سے بھی تھا امیر احمد ان کا نام تھا یہ منائی ان کے ساتھ ان کے دادا جو تھے ان کے بھائی مخدوم شاہ مینہ کے نام سے جانے جاتے تھے اور خاصے مشہور بزرگ تھے صوفی تھے تو ان کی مناسبت سے ان کے نام کے ساتھ منائی لگایا جاتا ہے تو اس طرح ان کا مکمل نام جو ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے امیر منائی لکھناؤ میں انہوں نے ہوش سنبھالا وہیں سے شروع کی تعلیم اپنے بڑے بھائی اور اپنے والد صاحب سے حاصل کی اس کے بعد مختلف اسادزہ کے زیر سایہ یہ رہے اور ان کی شائری میں بھی ہمیں وہی صوفیہ رنگ نظر آتا ہے اور انہوں نے اس کا اظہار اپنی کتابوں میں بھی کیا ان کی مختلف کتابیں ہیں جن میں محمد قاتم النبیین جو ناتیہ شعار پر مشتمل ہیں اس میں انہوں نے اس کا بھرپور اظہار کیا تو ان کی شائری میں آپ دیکھیں گے تو یہ ایک مخصوص کلاسیکل رنگ نظر آتا ہے جو کہ مصحفی کی شائری میں نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ کہ ان کے ایک تعلق مصحفی سے بھی نکلتا ہے کیونکہ ان کے جو استاد تھے اسیر لخنوی وہ مصحفی کے شاگل تھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دادا استاد تھے مصحفی تو اس لیے ان کی شائری میں وہ پختہ پن وہ رانائی جہاں استادی نظر آتی ہے وہیں وہیں ان کی شائری میں محبت کا وہ رنگ میں نظر آتا ہے جو کہ شائری کا خاصہ ہوا کرتا ہے ان کی گزل میں وہ پختگی نظر آتی ہے جو کہ آنے والے شائروں کے لیے ایک رستہ ایک راہ ہموار کرتی ہے سیکھنے کے لیے اور کلام گوئی کے لیے تو بہت سے شورہ جو ان کے احد میں گزرے جن میں غالب اور باد میں اقبال صاحب بھی تھے جو ان کے بہت متاثر ہوئے ان سے ان کو بہت پسند فرماتے تھے تو اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا نام ہے انہوں نے نصر میں بھی بہت سے کتابیں لکھی ہیں اور دو مسلمیاں بھی ان کے نام سے مشہور ہیں تو اس طرح یہ ایک بڑی شخصیت ہے یہ تعریف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب لکھیں گے تشریح میں تو ان اشار کے ساتھ تھوڑا سا تعریف شائر کا بھی ذہن میں ہونا چاہیے یہ آپ کو مدد دیتا ہے ان کی لکھیں گئی شائری کی مزاج کو سمجھنے کے لیے اور اس کے معنی سمجھنے کے لیے امیر مینائی کا وہ ایک شیر میرا نہیں خیال کہ کسی نے نا سنا ہو وہ بھی انہی سے منصوب ہے خنجر چلے کہیں پہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے تو وہ بھی امیر مینائی کا ہے یہ ایک وشہور شخصیت ہیں آگے بڑھتے ہیں تو ہماری نظم کا پہلا شیر میرے پاس یہاں موجود ہے آپ کے سامنے آپ کو یاد ہو گئے اس شیر پہ جانے سے پہلے کہ ہم نے شیری اسطلاحات بھی پڑے تھیں تو اس مناسبت سے میں ساتھ ساتھ کوشش کروں گا کہ وہ باتیں بھی ہم دھوراتے جائیں تاکہ آپ کو آسانی ہو اور وہ باتیں بھی جو ہم نے کیا تھیں وہ دوبارہ ذہن نشین ہو جائیں تو یہ پہلا شیر ہے تو پہلے شیر کو ہم کیا کہتے ہیں پہلا یہ ہمارا مطلع ہے اچھا جی مطلع ہے اس میں آپ دیکھیں کیا فرماتے ہیں شاہر دوسرا کون ہے جہاں تو ہے کون جانے تجھے کہاں تو ہے تو حمد ہے تو سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات با برکت کی طرف اشارہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ پہلا شیر ہے اس میں کافیہ اور عدیف کا استعمال دونوں مصروں میں ہے دیکھیں گے تو یہ ہم آواز الفاظ دونوں مصروں میں ہیں اس کو آپ کیا کہتے ہیں کوافی اور یہ عدیف بھی دونوں مصروں میں موجود ہے تو یہ ساتھ ساتھ شیر اسطلاحات بھی ہماری سمجھاتی جائیں گے تو اس کے مشکل لفظ اس میں کوئی استعمال نہیں کیا نہای سادہ سلوپ سے آسان زبان سے ایک وڑی بات بیان کی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی تو مفہوم کو پہلے آپ سمجھیں گے کیونکہ یہ شاعری جب بھی آپ اس کی تشریح کرتے ہیں تو مفہوم کا ذہن میں ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ مفہوم سمجھیں گے تب ہی چند سطور اس پر لکھ سکیں گے تب ہی اس کو بہتر انداز میں بیان کر سکیں گے تو یہاں پہ وہ ایک پہلا انداز سوالیا ہے کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے یعنی کوئی اور ایسا ہے کہ جس مقام پر آپ کی ذات ہے جس سطح پر جس درجے پر آپ راجمان ہیں کوئی اور ہے اور دوسرا انداز ہے جی کون جانے تجھے کیسے سکتا ہے کوئی جان بھی کیسے سکتا ہے کہ آپ کا اصل مقام آپ کی اصل منزلت ہے کیا تو اس شیر میں ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ تعالی کی ذات کے حوالے سے اللہ تعالی کی وحدانیت کے حوالے سے درست دیتے نظر آتے ہیں کہ کوئی اور ہے نہیں جو اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جیسا کہ ہم قرآن باق میں بارہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں ہم اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور یہ دنیا کا تسلسل بھی اسی وجہ سے چلتا ہے کہ ایک ذات ہے جو اس دنیا کو چلا رہی ہے جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ نظام تباہ ہو جاتا تو اس دنیا کے چلنے میں وہ کہتے ہیں آپ کے علاوہ کون دوسرا ہے کوئی اس لائق نہیں اس لائق بھی نہیں کہ آپ کا مکام سمجھ سکے کہ آپ ہیں کہاں پہ آپ کی ذات بابرکات آپ کی حکمت یہ تمام باتیں ہر کسی کے ذہن میں ہر کسی کی سوچ سے بالاتر ہیں تو یہاں پہ وحدانیت کا تذکرہ کیا گیا اس شیر میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور شریک ہونا تو درکنار کوئی یہ گمان بھی نہیں رکھ سکتا کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اصل اللہ کا مقام مقامِ الہی ہے کیا اس کا تخیل اس کی سوچ تک پہنچنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کا درجہ کتنا بلند ہے ہم نہیں جان سکتے اپنی ظاہری آنکھ سے ہم اپنی سوچ کی محدود ہونے کی وجہ سے نہیں پہچان سکتے کہ اس کا اصل مقام کیا ہے وہ تمام مقاموں سے تمام دنیا اور آخرت کے جتنے بھی مقامات ہماری سوج میں ہے ہماری سمجھ میں ہے اس سے بہت بالا ہے اس سے بہت بلند ہے وہ ایسی جان ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ اس کا اصل مقام منزلت کہاں ہے ویسے تو اللہ تلہی ہر جگہ موجود ہے لیکن یہاں شیر سے مراد یہ ہے کہ اس کا اصل مقام کیا ہے کیا منزلت ہے وہ کتنا روف رحیم ہے کتنا بلند ہے کتنا عالی ہے اس کا ہے الگ ہے اکیلا ہے اور اس کا مقام کیا ہے اس میں ہم نے پڑھا کہ اس کا مقام ہماری سوچ ہماری گمان سے بہت بلند ہے ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تو اس کا پرشار آپ کریں گے جب بیان کریں گے تو ساتھ میں ہم کے حوالے سے جو بھی اس کا ممکنہ طور پر حوالہ ہو سکتے ہے جیسے میں نے ایک بتایا ایک دوسرا ہو سکتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہ ہی خدا ہے آگے بڑھتے دوسرا شیئر ہے جی لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ سو نشانوں پہ بے نشان تو ہے اچھا پردے کا ویسل ظاہری مطلب سبھی جانتے ہیں یہاں پہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں بے پردہ ہونا یعنی کہ پردہ نہ ہونا پردے سے مراد ہم لگتے ہیں ایسی چیز جو آنکھ سے اوجل ہو جائے آنکھ کیا آگے حائل آ جائے اسے پار ہم نہ دیکھ سکے اور نشان سے مراد یہاں نشانیوں سے ہے کہ سو نشانوں پہ بے نشان تو ہیں یعنی اتنی نشانیاں ہونے کے باوجود بھی آپ بے نشان ہیں آپ ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے تو پہلے مفہوم سمجھتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ یعنی اتنے پردے ہونے کے باوجود کہ ہماری ظاہری آنکھ سے آپ نظر نہیں آتی اللہ کے ذات بابرکات اتنے پردوں کے باوجود بھی ہمیں آپ بسا اوقات بے پردہ نظر آتی ہیں مراد کہ واضح نظر آتی ہیں آپ کے مظاہر آپ کے مناظر آپ کی قدرت ہر طرف ہمیں جھلکتی نظر آتی ہے اور ہم جدھر دیکھتے ہیں ادھر تو ہی تو ہے تو ہر طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی اللہ ہے کوئی رب ہے جو اس کو چلا رہا ہے جو یہ مناظر جس نے تشکیل دیئے ہیں جو نظام ہستی چلاتا جا رہا ہے تو جدھر بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں پر اور یہ تمام نشانات بھی جو ظاہر ہمیں نظر آتے ہیں لیکن نشانات نشانوں کے باوجود آپ ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آتے ہیں اب اس میں ایک حکمت ہے رب تعالیٰ کی جیسے صرف آنکھ ہی نہیں باقی دیگر صلاحیتیں بھی جو انسان کو دی گئی ہیں ان کی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے ہماری آنکھ ہماری آواز ہماری سوچ اور دیگر تمام صلاحیتیں اس کی ایک حد مقرر ہے اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے تو ہماری آنکھ کی یہ حد ہے کہ ہم ظاہری آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے بہت دیگر چیزیں بھی اب تو سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہمیں بہت سے چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کو بھی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اور ان نشانوں کے باوجود ان نشانیوں کی ان علامات جو واضح آتا یہ ہماری کمزوری ہماری کامی ہماری کمی ہے یعنی ہماری حد ہے جو ہم اس حد سے آگے نہیں دیکھ سکتے ہماری صلاحیت کو اتنا بنایا ہی نہیں گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیں ہر طرف دکھائی سجھائی دیتی ہے لیکن اس کی ذات کو ان آنکھوں سے دیکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو اس پہ اس کی بڑائی بیان کی گئی ہے کہ ان پردوں کے باوجود بھی آپ کی قدرت آپ کی شان آپ کے مظاہر مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں کچھ جہاں کوئی بھی نہ ہو چاہے وہ تنہائی ہو یا حجوم ہو آپ کی ذات وہ موجود ہے لیکن ان موجود ہونے کے باوجود ہم اس بات سے کاثر ہیں کہ ہماری حد نظر اتنی نہیں کہ ہم آپ کو دیکھ سکیں ہم اس بات میں محدود کر دیے گئے ہیں ہماری صلاحیت یہ نہیں کہ آپ کو دیکھیں آپ کی قدرت ہمیں ہف جا بجا نظر آتی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم سراحت ہیں جو ہمارے ایمان کا باعث بنتی ہے اور اس سے ہم سیکھتے ہیں تو اس کی بھی تشریع جب کریں گے تو میں نے کوشش کی مفہوم سمجھانے کی اور اس کے بعد جو نقاط میں نے لکھ کہ جو نقاط ہم ان کی مطابقت میں لکھ سکتے ہیں تو پہلے مصرے میں بات کی گئی ہے اس کی پہچان جو ہر جگہ ہر طرف لے جاتی ہے کہ اللہ موجود ہے اس کی ظاہری جو ہمیں مناظر نظر آتے ہیں ان سے یہ باتیں ہمیں تصدیق کرتی ہیں جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی کہ اس دھرتی کا اس کائنات کا قرآن پاک میں بھی بارہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ کوئی رب ہے جو اس کو چلا رہا ہے اور شیئر جو ہم نے استعمال کیا تھا اس میں بھی حوالے کے طور پر آسکتا ہے کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں ہم اس کی ذات کو دیکھ نہیں پاتے وہ اتنی عظیم اتنی بلند ذات ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہونے کے باوجود بھی ہماری آنکھ سے اوجل ہے تو یہ دو شروع کے اشار آج میں نے پیش کیا امید ہے اس کا کسی حد تک آپ کو سمجھ جائی ہوگی مفہوم کو کوشش کریں کہ اپنے سطح پر لکھیں اور جو مشکل الفاظ لگیں یہ دونوں اشار میں کوئی خاص مشکل لفظ تھا نہیں آسان الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے تو اس کا مفہوم ضروری ہو جاتا ہے اس مفہوم کو زیادہ بڑھانے کے لیے تشریح کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اس کے نکات تو پہلے آپ ذہن میں رکھیں اس ذہن میں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ گھر پہ آپ اس کی مشکل کریں تو جو دو چار نکات میں نے پیش کیے ہیں یہ رکھ کر ان کی آپ تشریح جب کریں گے ان کو بڑھائیں گے اپنا نظریہ پیش کریں گے یہ ہی تشریح ہے آپ ان باتوں کو بیان کریں گے کہ ہاں یہ بات اس شیئر میں بیان کی گئی ہے تو اس طرح سے آپ کی دو چار چار سطور بھی اگر لکھیں گے تو آپ کی ایک شیئر کی اچھی تشریح بن جائے گے لیکن یہ تب ہی ممکن ہوگی جب اس کی مشکر کریں گے تو پہلے شیئر کو سمجھ نہ سیکھیں اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو اب تک کے لئے اتنا ہی یہ دو اشار باقی جو ماند اشار ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل آپ کے سامنے رکھیں گے اپنا خیال رکھیں گے مجھے اجازت اللہ حافظ